بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز ویلکم تو میڈین فو یوٹیوب چینل ویوورز آج ہم جس پر میڈیسن پر بات کریں گے اس کا نام ہے سٹریل کا سیرپ سٹریل کا سیرپ کیا ہے اور اس کے بینیفیٹس اور اس کے سائیڈ افیکس کیا ہیں تو آج ہم اس پر بات کریں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سٹریل کا سیرپ کیا ہے سٹریل کا سیرپ ایک ایسی میڈیسن ہے جو گردے کی پتھری کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہے یہ جسم میں یوریکیسٹ کی پیداوار کو روکتا ہے سٹریل کا ایکٹیو انگریڈین ڈائی سوڈیم ہائیڈروجن سٹریٹ ہے سٹریل کا پشاپ کی تضابیت کے علاج گوڈ پشاپ کی نالکی مختلف بیماریوں جیسا کہ پشاپ کی جلن رکاوٹ پشاپ کے انفیکشن اور گردے کی پتھری کے درد کے علاج کے لیے ایک بہت ہی محصر دعا ہے یہ پشاپ کے پی ایچ کو بڑھا کر کام کرتی ہے اور پشاپ کی تضابیت کو کم کرتی ہے اس کے استعمال سے گردے یوریک ایسٹ کم بناتے ہیں اس کے علاوہ یہ گوڈ کے مریضوں کے لیے بھی ایک بہت ہی اچھی میڈیسن ہے کیونکہ گوڈ کے مریضوں میں بھی یوریک ایسٹ کی مقدار جسمیں بہت زیادہ بھڑ چکی ہوتی ہے تو ان کے لیے بھی بہت اچھا سیرب ہے اور یہ کڈنی سٹون کو ہتم کرتا ہے اس سیرب کے استعمال کے بعد فوری طور پر گردے کے درد میں راہ ملتا ہے اس سے جلد فائدہ حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اس کا استعمال کریں اور ڈوزمس نہ کریں یہ سیرب کڈنی سٹون کو ہتم کرتا ہے اور کڈنی سٹون کے علاج کے لیے ایک بہت ہی محصر میڈیسن ہے یہ یوریکیسٹ کی زیادت کی وجہ سے جو کہ کیلشیم اکسیٹ کی وجہ سے بنتی ہیں یہ کڈنی سٹون کو ڈیزولف کرتا ہے ایسے مریض جن کو رینل ٹیوبلر آئیسی ڈوسیز کا مسئلہ ہے ان کے لیے بہت اچھا ہے اور یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں گردے پشاپ سے تضابیت کو ریموو کرنے میں فیل ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ایک بہت ہی اچھی میڈیسن ہے ٹرلکہ سرب کے اگر ڈوز کی بات کی جائے تو ویسے تو اس کی ڈوز ڈاکٹر مریض کی کنڈیشن کے مطابق تجویز کرتے ہیں لیکن اگر پشاپ کی مسائل ہیں تو ٹو ٹیبل سپون دن میں دو دفعہ استعمال کیے جا سکتے ہیں ٹرلکہ سرب کے اگر سائیڈ ایفیکس کی بات کی جائے تو اس کے سائیڈ ایفیکس میں نوزیا، وامرٹنگ، تھکاوٹ، کمزوری، ڈائریا، باربر، پشاپ آنا، مو کا ذائقہ حراب ہونا، مدے میں درد اور موڈ چینج ہونا ہے سٹرلکہ سرب کے اگر پرکوشنز کی بات کی جائے تو شدید گردوں کی بیماری کی صورت میں ڈاکٹر سٹرلکہ سرب تجویز نہیں کرتے اس کے علاوہ ڈی ہائیڈریشن کے مریضوں کے لیے بھی اس کا استعمال نقصان دے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سٹمک ڈس آرڈر کے دوران اور لیور ڈیزیزز میں بھی اس کا استعمال ٹھیک نہیں ہے پرگننسی اور بریس فیڈنگ کے دوران بھی اس کا استعمال نہ کریں اگر آپ کو اس کے کسی انگریڈینٹ سے علرجی ہے تب ہی اس کا استعمال نہ کریں اس کو استعمال سے پہلے سرب کوچھترہ شیک کر لیں اس کو کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں یا جیسے آپ کو آپ کی ڈاکٹر نے آپ کو ریکمنٹ کیا ہے اس طرح اس کا استعمال کریں ڈاکٹر کی بتائی ہوئی دوست سے زیادہ ہرگز استعمال نہ کریں اسے اپنے ڈاکٹر کے مشوہ کے بعد ہی استعمال کریں اور سیلف میڈیکیشن سے گریز کریں تو ویورز یہ تھی سٹرل کا سرب کے بارے میں انفارمیشن اگر آپ کو میری انفارمیشن اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت حیال اکھے گا اللہ حافظ